بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے فارلوپس کو کہ پائی تھان کے اندر ہم فارلوپس کو کیسے جیوز کرتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی کلک کریں تاکہ آپ کو نوٹفیکیشن ملتے رہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں 11 لیکچر ہے فارلوپ فارلوپ ہم پائی تھان میں کیسے جیوز کرتے ہیں چلیں فار ہم لکھتے ہیں پائی تھان میں فار آئی کوئی بھی ہو سکتا ہے ان رینج تو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ایک یہاں پہ کنڈیشن لکھیا فار آئی ان رینج ٹین رینج ایک یہ فنکشن ہے یہاں پہ ہم رینج فارلوپ کی کیونکہ ایک سپیسفک رینج ہوتی ہے یعنی فارلوپ کی ایک لیمٹ ہوتی ہے کہ وہ کتنی دفعہ چلے گا واللوپ کی ہوتا تھا کہ جب تک وہ کنڈیشن ٹرو ہوتی رہتی ہے تب تک وہ چلتا رہتا ہے اس کے کوئی سپیسفک لیندھ نہیں ہوتی لیکن فارلوپ جو ہے وہ ایک خاص آئیڈریشن کے بعد ختم ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کی رینج ہے ٹین ٹھیک ہے اور آئی جو آپ کا انکریمنٹ ویریابل ہے جو کہ اس کے اندر یوز ہوگا تو میں پرنٹ کرا دیتا ہوں آئی کو تو رن کرتے ہیں ہم اس نوڈ کو تو زیرو سے اس نے سٹارٹ کیا اور نائن تک یعنی وہ ٹین کی رینج میں پورے اس نے تمام انٹیجر اس نے شو کرا دیا ٹھیک ہے تو اس طرح ہم یوز کر سکتے ہیں رینج کا فنکشن کو ہم یوں بھی یوز کرتے ہیں فائیو میں دے دوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے فائیو سے سٹارٹ کرنا ہے اور ٹین تک جانا ہے رن کرتے ہیں اس کو تو فائیو سکس سیمن ایٹ نائن ٹین اور اگر میں اس میں دے دوں کہ اس میں تو ایک ایک انکریمنٹ ہو رہا ہے پانچ چمہ چھے پانچ چمہ سات چمہ آٹھ اس میں اگر ہم چاہیں تو اس کی ایک انکریمنٹ ویلیو بھی دے سکتے ہیں یعنی کہ دو اس نے انکریمنٹ کرایا ہے اب اس کو کریں گے تو پانچ جمہ دو سات جمہ دو ٹھیک ہے دو دو ایڈ کرتا جا رہا ہے دو دو اس کے ساتھ پلس کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم رینج فنکشن کو یوز کرتے ہیں اور فار لوب کے اندر ہم فار لوب کو یوز کرنے کا یہ طریقہ ہے تو اس میں ہم کوئی بھی رینج دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم رینج نہیں لکھنا چاہتے ہیں اس میں ہم کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں ایری دے سکتے ہیں ایری میں ایک لکھتے ہوں یہاں پہ فائی اگزمپل یہاں فہیم کوئی اور نام علی زاہد رزا عدیل ٹھیک ہے اب اگر میں اس کو پرنٹ کروں گا رن کروں گا تو دیکھیں اس نے ہر ایک نیم کے لئے ہر ایک ایری کے ایلیمنٹ کے لئے اس نے آئی کو لیا ہے یعنی کہ فسٹ آئیٹریشن کے اندر آئی کی ویلیو فہیم ہے دوسرے میں علی ہے تیسرے میں زائد ہے چوتھے میں رزا ہے اور پانچ بھی میں عدیل ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں اگر کہوں کی نیم اور یہاں پہ میں نیم پرنٹ کروں یعنی آئی کو کچھ بھی ہم کوئی ویریابل کوئی یہ کی ورڈ نہیں ہے اس کو ہم کوئی بھی نام دے سکتے ہیں ٹھیک ہے رن کیا تو سیم اسی طرح چلا ہے ٹھیک ہے میں چلو اس کو تھوڑا اور سمپل کر دیتا ہوں میں یہ کرتا ہوں کہ یہاں اوپر ایک ویریابل کر ریڈ کرتا ہوں نیمز کا ٹھیک ہے نیمز اس ایکول ٹو اور اس کو میں اٹھا کے یہاں رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ اس کو یہاں رکھ دیتا ہوں فار نیم ان نیمز پرنٹ نیم ٹھیک ہے اب اس کو رن کریں گا سیم وہی اسی طرح ہوں کا ٹھیک ہے آ رہے کہ ہر ایلیمنٹ کے لیے ہم اس کو رن کر سکتے ہیں اس کو ہم رن کر سکتے ہیں آہ سٹنگ کے لیے فاریزمپل میں ایک سٹنگ لکھتے تھا ہوں یہاں پہ پائی تھان ٹھیک ہے تو اب اس کو میں آج لکھتے تھا ہوں یا کوئی بھی ورڈ لکھتے تھا ہوں ہر ورڈ کے لیے یہ پائی تھان کے لیے چلے گا ٹھیک ہے اس کو رن کروں گا تو پی وائی ٹی ایچ او ان ٹھیک ہے اس کو انڈکس میں پی کے لیے پہلا اس کو ملا پی پھر وائی پھر ٹی پھر ایچ پھر او پھر ان ٹھیک ہے تو سٹنگ پہ بھی ہم فار لوب لگا سکتے ہیں ایرے پہ بھی فار لوب لگا سکتے ہیں کسی انٹیٹر کی رینج کی اوپر بھی آپ فار لوب لگا سکتے ہیں ڈیفرنٹ طریقے سے ہم فار لوب کو یوز کر سکتے ہیں تو اس کا سائن ٹیکس یہ ہی ہے کہ فار لکھیں گے آپ اس کے بعد اپنا ویریبل لکھیں گے جو ویریبل آپ نے اس کے اندر یوز کرنا ہے ٹھیک ہے جو ویریبل ہر ایک آئٹریشن کے لئے کریئٹ ہوگا اور اس کے بعد ان لکھیں گے اور اس کے بعد آپ اپنی ایرے دیں گے یا سٹنگ دیں گے یا کوئی رینج دیں گے یا جس کیو پر آپ نے فار لوب لگانا ہے جس چیز کیو پر اس کو آپ اس کے اندر سپیسپائے کریں گے ٹھیک ہے اور پھر آپ آپ اس فار لوب کے اندر انٹینڈ کر کے آپ جو مرضی لکھیں اس کو آپ وہاں کو چلا کے دیکھا ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکس لیکچر میں سبسکرائب کرنا نہیں بھولا اللہ حافظ